سب بتائیں ذرا ہم کہاں آئے ہوئے ہم جی اس وقت تقریباً جان کے قریب ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے ایک مشن ایم پاسیبل پہ آئے ہیں اور یہاں سے ہم جو ہے مکھیوں کا شہد اتار رہے ہیں اس کی کچھ پہلے سے اتری ویڈیوز بھیگ رہے ہیں اور ہماری ایک ٹیم جو ہے وہ شہد اتار رہی ہے ٹیم شہد اترنے گئی ہے اور انقریب جانا یہ ہنی ہنٹ والا جانا یہ ویلوگ آپ کے سامنے آئے گا سب سے بڑا سکارو میں ہوں صحیح ہے یہ دیکھیں جی ان کا جانتی کار کتنا مشکل کام میں ہوں اس سے موڈ سیکل سے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم اریجنل شہد نکال کے لائیں جنگل سے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی سارا ہے آٹ دس کلوے اور یہ صرف ایک ہی چھتے میں سے نکلے اور یہ لوگ مجھے شہد کا شوق ہے اور یہ لوگ مجھے ملے کیسے تو ہم لوگ فتے جنگ سے آگے ایک دوست کے فادر کی تحضیت کے لئے گئے تھے تو وہاں رستے میں آتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ ایک بندہ شاپر پکڑ کے کھڑا ہے اور اس شاپر کے اندر شہد تھا تو ہم واپس مڑے ہیں مڑ کے تو ان کے پاس آئے اتنی دیر میں وہ ایک گاڑی والے کو شہد دینے لگے تھے تو میں نے کہا جی میں واپس مڑا سپیشل تو یہ تو مجھے دے دیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لے لیں میں نے اس کو مجھے شاید کی پہچان ہے تو میں نے اس کو جب سمیل کی اب روزہ تھا چاک تو نہیں سکتا تھا میں نے کہا نہیں اس میں تھوڑا مسئلہ لگ رہا ہے تو ان کو بھی پتہ لگیا تو کہتے ہیں اچھا بھائی اگر آپ کو اریجنل چاہیے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جنگل میں سے اتارتے ہوتے ہیں ہم آپ کے لئے ڈون کے رکھیں گے اور آپ آج ہیں تو آج صبح ان کی کال آئی میں جہاں پہ رہتا ہوں وہاں سے تقریباً یہ ڈیڑھے گھنٹے کی مسافت ہے انہوں نے جنگل میں ڈون کے رکھا ہوا تھا شاید چھوٹا والا بھی ایک چھتا تھا ایک بڑا والا تھا تو وہ وہاں پہ جا کے اتار ہے اور اس کی پروپر کوریج اس لئے نہیں ہو سکی کہ تھوڑا سا خطرہ ہوتا ہے اور لوگوں کا بھی ٹھیک ہے کہ وہ جنگل بتا نہیں کیسے کہہ رہا اور اس کے علاوہ سیکنڈ یہ تھا کہ موبائل کی تھوڑی میموری کا مسئلہ ہو رہا تھا انہوں نے کہا جلدی کرتے ہیں تو تھوڑی بہت جو کوریج ہو سکی وہ آپ کو دکھائیں گے بہرحال میرے لئے یہ خوشی ہے کہ مجھے اچھا خاصا مل گیا بہرحال میرے لئے موسیقی اسلام علیکم جی میری ایک بڑی پرانی خواہش تھی کہ کسی دن شید اتارتے ہوئے میں ویڈیو بنا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ نیچرل شید کیسے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو باقی سوری تو میں سناؤں گا کہ میں یہاں پہ کیسے پہنچا تو یہاں پہ ہم ایک جنگل میں آئے ہیں فتح جنگ کے پاس تو یہاں شید اتارنا ہے اب یہ چھوٹی مکھی کا چھوٹا سا چھتا ہے اس کو اتارنا ہے اور اس کے بعد پھر بڑی مکھی کا بھی ہوگا تو وہ بھی اتاریں گے چھوٹی مکھی جو ہے وہ تھوڑا اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہوتا ہے لیکن بڑی مکھی والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور وہ حملہ بھی کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے چھتا لگا ہے اب یہ چھتا جب نکلے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں کس طرح سے شید کی پورشنز بنے ہوتے ہیں بچی مکھی مکھی بچ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ مکھی عملہ بھی کرتی ہیں ابھی آپ کو آواز آ رہی ہوگی اس میں ٹھوڑا جا سرک مکھی یہ بڑا مکھی ہے یہ بڑا ہے اس کو اتارنے کے لئے تیاری بھی بڑی کرنی پڑتی ہے مکھی حملہ کر دیتی ہیں اگر حملہ کر دیا تو آپ بھی تماشا دیکھیں گے کہ چاہیے واقاری موسیقا 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 یہ شہد اتار کے لئے ہیں دیکھو 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 اس میں مکھیاں تھیر سالیاں چھوٹا ویچی بیکس ہو گیا چھوٹا آ دیکھو چلو انہوں پھر وکس دیکھو 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 یہ جنگل سے ہم اتار کے لئے ہیں اور راستہ بڑا خطرناک سا تھا موسیقا 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 موسیقی یہ دیکھیں اب صاف ہو گیا اس میں سے وہ سارا چلی چلی نکل گئی ہے بس اس کو فردر تھوڑا سا چھاننا ہے اور اس کے بعد پھر یہ کلیئر ہو جائے گا میرا بھی نالاو کرنل جوید باجبا کرنل جوید باجبا ٹھیک ہے جی اے توسی ٹونڈ دے کس طرح ہوں دسو جی یہ سروے کرتے ہیں پہلے اور ابھی صبح بتا رہے تھے کہ ہمیں سام سے بھی واسطہ پڑھتے ہیں صوری اس ہم نہ ڈونڈتے ہیں موڈر سیکل نکالتے ہیں صبح صبح اور جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں ہمارا کورس ہوتا ہے کورس پورا کرتے ہیں جنگل میں درخت دیکھتے ہیں وہاں پر لگے ہوتے ہیں اور پھر اتار لیتے ہیں اتارنا تو دھوان لگاتے ہیں دھوان لگانے کے بعد مکھیوں کے نیچے کرتے ہیں اور چھلی کاٹ کر لے آتا ہے مکھی کیسے تارتے ہیں مکھی ایسے تارتے ہیں نا مکھی کونسی اوکھی ہے ادھر دیکھو مکھی ادھر پھر ہی ہے مثلا ادھر مکھی جا رہی ہے تو پتہ لاک جگہ کہ ادھر مکھی لگا ہوا ہے اتنی مردو آتی ہے اس سے جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ دیکھیں یہ ایک ہی شہد میں سے نکلے ہیں یہ کتنے کلو ہوگا انتازن میرے خالے پانچ سے تو زیادہ ہی ہے انتازن آٹھ ساڑے آٹھ نو کلو کے قریب ہوگا یہ دیکھیں جی یہ ایک ہی اس میں سے چھلی میں سے نکلے سارا شہد اور انتازن ہی ہے ہمیں پانچ کلو ہی ہو جائے نہیں پانچ نہیں ہے پانچ سے زیادہ ہے دس تک تو کم از کم ہے دس سے کلو تک ہے یہ یہ پہلے جنرلیوں دا تھا جنرل کےڑا کیانی کیانی مشرف مشرف اچھا یہ مشرف ہے جی یہ باجویت ہے مشرف ہے یہ چینہ دے چھتر ارگا دا مشرف ہے یہ دیکھیں جو مکھیاں اس میں سے نکلی تھی انڈیو پانی ڈا رہے تھا کہ یہ دوبارہ اڑ جائیں اور مری نہیں ہے یہ زندہ ہے اور ڈالے سے پہلے موسیقی سو جو دیکھوں گے آج آؤ رائے بے آڈا پکڑ گئے آڈین اوپرا موٹھا مننو پکڑ آئی گیا موٹھا موٹھا ارے اننو تینے ہوتی یا مکھیا لڑو آئی موٹھا پکڑی موٹھا پکڑی موٹھا پکڑی موٹھا پکڑی موٹھا پکڑی ڑڑ گا لاغ ڑڑ در تھوڑا دور آڑ جا موٹھا 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 مکھیا جریلی آڑا ہے ہی دن مکھیا نامی ریڈا کراؤ لگا آپ دیکھیں یہ آج پھر دوبارہ نکالے اس دن صحیح طرح سے ویڈیو نہیں بنی تھی ٹائم لیپس بن گیا تھا تو آج ذرا ویڈیو بھی صحیح بنائی ہے اور یہ لیئرز دیکھ سکتے ہیں اس میں اس دن تو میرا روزہ تھا اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑا وائڈ کیا تھا تو آج کھاؤں گا بھی یہ جو ہے نا یہ ساری شہد والی لیئر ہے اور اس میں ان کے انڈے وغیرہ ہوتے ہیں یہ چلی ہے ہے اس میں شہد آجا ہے یہ فرش ہے یہ دیکھا ڈا ہے شہد آلائی ہے ہمارے شہد آلائی ہے چھتا دو پائیاں کھاؤں گا مٹھا ہو موسیقی 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 آج ہمارا تیسرا دین ہے آج نئی جنگل میں جا رہے ہیں موسیقی 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 یہ پورا ویلاغ آج کمپلیٹ ہوگا شہد یہ پوری ٹیم جو ہے نا شہد کی تلاش میں اور آج ٹیم میں میں بھی شامل ہوں انکو بھی ساتھ رہے ہیں آج ٹیم میں میں بھی شامل ہوں اب ہمیں دو نئے آیا ہے آج دے دو بارٹی ہے ہمیں آج پیور جنگل ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں پیور جنگل میں شہد کی تلاش میں باتا ہے یہ شیر بھی ہے نہیں شیر تو کوئی نہیں بتا لگتا ہے انبر چیتا بھی ہے یہ چیتا موجود ہے باقی سے توڑی ایک کون لگا سامنے ایک آتھا لگا دوسرا لالا کتھ ہے وہ سامنے دیکھیں شاید چھلی کڑی بڑی نظر آنے بلکل ایک آ رہا ایک آ رہا ایک آ رہا ایک آ رہا یہ نیچے یہ ایک ہے دو لگے ہیں بڑے سے لیکن ایک اتھا رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی